بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بنائی جاتی ہے اور وہ بنائی جاتی ہے تندور میں تو جس کا جو زائقہ ہے وہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے لیکن میں بناوں گی تو ضرور اس ریسیپی کو پورا دیکھئے گا اور اگر کسی کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مطبولیے گا ٹھیک ہے جی تو اس کیلئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں چکی کی آٹے کی روٹی اگر آپ کے پاس جو بھی آپ آٹا گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ می گلاس جو ہے آپ نے جو بھی معیرمنٹ کرنی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آٹا ہم نے جتنا لینا ہے اسے ڈبل مقدار میں ہم نے بیسن اس میں شامل کرنا ہے اسے بیسن کی روٹی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے ایک گلاس جو ہے میں نے لیا ہے یہاں پہ چکی کا آٹا اور اسی طریقے سے میں نے دو گلاس جو ہے یہ میں نے بیسن کے شامل کرنا ہے اس کے علاوہ پانی ہے جس سے ہم آٹا گوندیں گے اور سب سے پہلے جو گرین چیزیں اس میں جائیں گی وہ آپ کو نظر آرہی ہیں سب سے پ دنیا ہے اچھا والا دنیا ان کے آپ لے لیں فریش والا دنیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے گرین والی بیاض لی ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہ رہا ہے اور یہ جو مین چیز ہے اس میں شامل کروں گی یہ ہے مورنگا تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مورنگا جو ہے اس کے بہت سی fill Species مرنگا کے پتے اس میں شامل کروں گی اور جہاں تک میں نے اس کو پڑا ہے تو یہ کم اس کم جو ہیں تین سو جو جملا بیماریاں ہماری ان کا اس میں شفاہ ہے اور بہت ہی یہ فائدہ مان چیز ہے یہ بھی میں سروٹی میں شامل کروں گی اور شوبر کے پیشنٹ کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا اناردان ہے اناردان دھوکے میں نے رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ چار میں نے سبس مرچیں لیتی جن کو میں نے اچھے سے دھوکے بری کٹ کر لیا ہے اور چھوٹے سائنس کے میرے پاس پیاس اور ان کو بھی میں نے بری کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ جو ڈرائے مصال اس میں جائیں گے ان میں سب سے پہلے تو ہے یہ میں نے جوائن لی ہے میں نے لیا ہے یہاں پہ 1 ٹی سپون جوائن ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے کلونجی کا اس کے علاوہ یہ 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی پورڈر اور 1 ٹی سپون سرخ مرچ اس کے علاوہ 1 ٹی سپون میں اس میں زیرہ جالوں گی اور 1 ٹی سپون کوٹی ہوئی دردری جو سرخ مرچ ہے وہ اور اس کے علاوہ سابہ دنیا ہے اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے اس کے علاوہ 1 ٹی سپون نمک میں شامل کروں گی ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ نے کم کرنا ہے جتنی بھی مقدار میں آپ روٹی بنا رہے ہیں آپ اسی حساب سے نم اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ پھیکی پھیکی روٹی اچھی نہیں لگتی اس لئے تھوڑی سی مینے جو مسالے ہیں جو میں نے بڑھایا ہے اس کے علاوہ 1 ٹی سپون جو ہے یہ ہے کسوری میں تھی اور تھوڑا سا آئیل ہے جو آٹے میں ہم ڈالیں گے جی تو سب سے پہلے ہم آٹا چھان لیں گے بسم اللہ رحمہ رحیم جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں اسی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل فرید آنا کوکنگ کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں ساتھ ہی جو بیسن ہے اس کو بھی ساتھ ہی چھان لیتی ہوں بہت مزے کی یہ روٹی برتی ہے اور ساتھ ہم اس کے برائیں گے لسی دہین کی لسی اسے جو روٹی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور اس کا جو مزہ ہے وہ دوبانا ہو جائے گا جو اٹھے کو ہم نے لیا ہے چھان اور ساتھ ہی بیسن کو بھی سب سے پہلے اس میں جو گرین مسالہ ہے وہ ڈالتی جاؤں گی بسم اللہ رحمہ 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 اوڈینہ تھوڑا سا میں کم ڈار رہی ہوں گرین پیاس سباز میرچ میں تھوڑی سی کم کروں گی کیونکہ جو سباز میرچ تھی تھوڑی سی بڑی سائز کی تھی اور اسی طریقے سے پیاس بڑی کٹ کیا ہوا چوہ بھی کر سکتے ہیں پیاس اور مرینگا کے پتے اور یہ محمد اللہ سے میرے گھر میں اس کا درخت لگا ہوا ہے اور میں نے فریش یہ اتا رہے ہیں اور میں روٹی میں ڈار لوں گی یہ تھوڑے سے میں زیادہ اس لیے ڈار رہی ہوں کیونکہ دیس کا فائدہ ہے ساتھ اس میں جو مسائلے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ میں سارے شامل کر رہی ہوں بسم اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ یہ جو روٹی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی کراری جو ہوتی ہے تو پھر ہی یہ مزے کی لگتی ہے باقی آپ اپنے دیس کے مطابق شامل کر دیا کریں جو کچھ بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ یہ انار دانا تھوڑا سائس میں میں ڈالوں گی اوائل اس میں کارس میں پہنیوں اچھے سے میں یہ سب چیزوں کو کر لیتی ہوں مکس پالی ہم بات میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں تو ویسے ہم اسے گوز لیں گے اگر نمک ہمیں کام لگے گا تو ہم اور بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے 1.5 اس میں چمچ ڈیبل سپون جو ہے وہ میں نے شامل کیا اس میں درخمات رہی ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالتے جائیں گے موسیقی جی تو آٹا جو ہے ہمارا اچھے دریقے سے گلچک ہے میں نے کیا کرنا ہے یہ سپونے کے لیے بال میں میں اسے پانچ منڈ کے لیے رکھوں گی تھوڑا سی اس کے اوپر میں اوائل ہوا دیتی ہوں اسے میں ڈرکے تو پانچ منڈ کے لیے ریسٹ دے دیتی ہوں اس کے بعد ہم روٹی بنا لیے جی تو پانچ منڈ میں نے آٹے کو ریسٹ دلا لیے اب طبیقے میں نے رکھ دیا ہے بھائی چولا جلا کے اور بلکر میں نے سلو فلیم کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم پیڑا بنا لیتے ہیں بسم اللہ رحمہ 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 تھوڑا ساٹا ہم ڈار لیتے نیچے اور اس کا بنا لیتے ہیں پیڑا دو تین پیڑے میں ایسے ہی بنا لیتی ہیں پیر میں روٹی بکاتی ہیں اچھا جی اب روٹی کو بیل لیتے ہیں تھوڑا ساٹا جو ہے جتنا بھی سائز آپ نے روٹی کا بنانا ہے آپ اس طریقے سے بنا لیں اچھا جی اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے تھوڑا سا جو توا ہے اس کو میں نے ہیلا کرنا ہے پانی اس کے پر ہرکا سا لگانا ہے اس کے پر ہیلا کریں تھوڑا سا روٹی کو پانی لگا ہوں گی تھوڑا سا روٹی کو پانی لگا ہوں گی اب تو میں پہ ڈال دیں گے بسم اللہ راکم ہے راہی تھوڑا سا یہ بران ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ تندور میں یہ ہمارے پاس ہم تبوے پر بنا رہے ہیں گھر میں اب میں نے کیا کرنا ہے آنچ کو میں نے تھوڑا سا تیز کر دیا اب میں نے اس طرح تبوے کو اُلٹانا ہے اور اس طرح سے ساری روٹی کو ہم سے ایک لے گئے اچھے طرح سے ساری روٹی کو ہم سے ایک لے گئے اور بلکل تندوری تیسٹ ہمیں آئے گا یا تندوری روٹی کا یہ دیکھیں در یہ پکنا شروع ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھوڑی سے رہتی ہے اب میں اور سیک لوں گئی سے جہاں جہاں سے بھی لگ رہی ہے آپ کو کچھی وہاں سے آپ تبوے کو گھماتے جائیں اور سیکھتے جائیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں درہ بلکل تندوری روٹی ہماری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے آج کا میں نے سلو کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو میسی روٹی ہے وہ بلکل پک چکی ہے اور دیکھیں درہ بلکل تندور کی روٹی لگ رہی ہے اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں مکھن آپ دیسے گی بھی لگا سکتے ہیں اور یکین کریں کوئی جاج نہیں کر سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اتنی زبردست قسم کے اس کے کچھ بھو آ رہی ہے ایک اتھا با جو پر جو پر کنے با روٹی ہیں دوسری بھی اب میں نے سب دیسے گی بھی لگا سکتے ہیں یکین کریں کوئی رج نہیں کر سکتا ہے یہ ہم نے توے پر بنا ہی ہے تندور میں بلکل تندور جیسی روٹی بنیں گے ہماری الحمدللہ سے ایک دفعہ آپ ضرور بنایے اچھا جی ساتھ اس کا محس کر دیتے ہیں سائٹ پہ یہ روٹی ہماری بلکل بن چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے میں آپ کو دکھوا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے روٹی کا جو سائز ہے وہ آپ اپنے ہی ساف سے بنا سکتے ہیں بڑی کر سکتے ہیں آپ چھوٹی کر سکتے ہیں لیکن میں نے نورمال روٹی رکھی ہے اچھا جی اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اچھا جی آپ دوسری طرح جو ہے میں نے لسی میں نے بنانی ہے کیونکہ میسی روٹی کے ساتھ لسی کچھ لسی جو ہے یہ بہت مزے کی لگتی ہے تو ضرور آپ پر ٹرائے کی جائے گا بسم اللہ تھوڑی سے میں نے لے لی ہے دہی اور اس میں میں کیا ڈالنا ہے اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون نمک اور اسی طریقے سے میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی چینی کا آپ چاہیں تو آپ نمکین بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اور ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی پانی اور اس کے ساتھ جو لسی بندی ہے وہ زیادہ یعنی کہ گہری نہیں ہوتی پتلی پتلی لسی ہوتی ہے وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے بات یہ آپ کے اپنی چوائز ہے اب میں بنا لے تو اس کی لسی یہ تو یہ دیکھیا ماشاء اللہ سے ہم نے مصی روٹی بھی بنا لی ہے مرنگے والی اور اس کے علاوہ میں نے لسی بھی بنا لی ہے تو ضرور ٹرائے کی جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری جیسی بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ کو چیک کر کے بھی بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی مزے کی بنی ہے اور نمک وغیرہ بلکل پرفیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو بیسے ہی اگر آپ ڈالیں گے تو بہت مزے کی بنے گا انشاء اللہ تعالی سے بلکل بھی نا نمک تیز ہے اور نا نمک بلکل ہلکا ہے اور روٹی بہت مزے کی بنی ہے اور آپ کی مرضی ہے آپ دہین کے ساتھ کھائیں آپ مکھن کے ساتھ کھائیں آپ اسے دیسی گی لگا کے کھائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ضرور ٹرائے کی جائے گا اور گرمیوں میں تو بیسے بھی یہ بہت مزے کی لگتی ہے تو ہمیشہ کتنا ساتھ کھائیں